اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو کڑھائی بنانا سکھائیں گے مٹن کڑھائی بہت ہی مزدہ ٹیسٹی بنتا ہے تو ہم کیا کیس میں ایٹ کریں گے ہم آپ کو بتا رہیں پہلے ہم نے کوکنگ آئل میں دوسری میتھی ڈالی ہے اور اسے ہم تھوڑا سا بھونیں گے اسے تھوڑا سا بھوننا ہے تک اس کی خوشبو نکل جائے جب خوشبو نکل آئے تو پھر اس میں ہم مٹن ایٹ کریں گے مٹن ایٹ کر کے اسے ہم نے اچھی طرح بھوننا ہے کڑھائی بنانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم گوشت کو اچھی طرح بھونیں دیر تک ہمیں اسے بھوننا ہے اور ہم آپ کو ایک اور بات بتا دیں اگر ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں لائک کومنٹس اور شیئر بھی کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں بیل آئیک اور نازمی دبانا ہے آپ نے تو ہم نے گوشت کو اچھی طرح بھوننا ہے تھوڑی دیر کے لئے ہم اسے بھون گے پھر اس میں نمک کریں گے نمک کرنے کے بعد سے مکس کرنا ہے مکس کریں اچھی طرح اور تاکہ اس میں گوشت میں نمک اچھی طرح مکس ہو جائے مکس کرنے کے بعد اسے ہلاتے جانا ہے جمت سے تاکہ ہمارا گوشت اچھی طرح بھون جائے اور اس میں کوئی بھی حصہ جل نہ پائے یہ تو ناظرین گوشت کو بھوننے اچھی طرح اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آگے ہم کیا کیا کریں گے اور اس میں کیا اور ایڈ کرنا ہے تو پھر آپ ہمارا چینل دیکھیں ویزٹ کریں ہماری ویڈیوز آنے والی ہر ویڈیو آپ دیکھیں ناظرین اب ہم اس میں کیا ایڈ کریں گے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں لیکن پہلے آپ نے بہت سارا بھوننا ہے گوشت اچھا بھون جائے پھر اس میں تماظر ایڈ کریں تماظر ایڈ کرنے کے بعد اسے تھوڑ دیر کے لیے ہم رکھیں گے تاکہ تماظر اچھی طرح نرم ہو جائیں تماظر نرم ہو جائیں گے پھر ہی مکس ہوں گے اور اس میں حلدی ڈالیں گے ہم حلدی ڈالنے کے بعد ہم اس میں لال مرس پاورڈر ڈالیں گے دو ٹیبل سپون ہی ڈالنا ہے اس میں اور پھر اس میں ہم ڈالیں گے کڑھائی مسالہ کڑھائی مسالہ اس میں لازمی ڈالنا ہے اور پھر اس میں ڈالیں گے ہم گرم مسالہ جو پسا ہوا ہے اسے اچھی طرح ہم مکس کر کے چھوڑ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہماری کڑھائی کیسی پہنی ہے یہ تو ناظرین ہم اسے رکھے رکھ دیں گے اور اب ہمارا کڑھائی ٹیسٹی مزیدار تیار ہے دیکھیں دیکھیں ناظرین ہماری آج کی ریسپی کیسی بینی ہے اور ہم نے اسے ٹیمیٹر رکھ کے چھوڑ دیا تھا اور پھر تھوڑ سے ہلانے کے آج کی ہماری ریسپی ریٹی ہے آپ کو پنسند آئے گی انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ